اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ای میل اکاؤنٹس میں اپنے سگنیچر ایڈ کر لیں اور اسے آٹو رسپونس بنا لیں مطلب آپ ای میل اکاؤنٹس کو دیل بھی نہیں بھی کر رہے تو وہ آٹومیٹلی کوئی ایک خاص آنسر ہر آنے والی ای میلز کو خود رپلائی کرتا رہے تو اس کے لیے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹس کو اپن کر کے اس کے رائٹ ٹاپ سائٹس پر آپ کو اس کی سیٹنگز نظر آ رہی ہے یہ ٹاپ پر جہاں پر آپ کا آئیکنز بنا ہوا ہے اس سیٹنگز کو اسے کلک کر کے اس میں آپ سیٹنگز کی آپشنز کو کلک کریں جب آپ سیٹنگز کی آپشنز کو کلک کریں گے تو آپ کی ای میلز کا وہ والا پورشنز اوپن ہو جائے گا جس میں آپ جا کر اپنے اکاؤنٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں شروع میں ہمارے پاس ابھی جنرلز کی آپشن سیلیکٹ ہے اسے اگر ہم ڈریک کرتے ہوئے یہاں نیچے کے سائٹس پر آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے یہ مای پکچرز کی آپشنز آ رہی ہے آپ اپنے ای میل اکاؤنٹس میں کوئی تصویر ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر ای میلز کے ساتھ خود بخود جائے تو آپ چینج پکچرز کی مدد سے اسے کال کر کے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بیسکلی جو انسی ہے وہ پہلی چیز میں ایڈ کر رہا ہوں یہ سگنیچر آپ کی ہر سینڈ ہونے والی ای میلز کے باٹم پر کیا میسج لکھا ہوا نظر آئے آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنی کمپنی کا نام ایڈ کر سکتے ہیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اسے ہم یہاں سگنیچر سے آن کریں گے اس کے لیے آپ یہاں پر نو سگنیچر کے نیچے بنے ہوئے اس ریڈیو بٹن پر کلک کریں اور اس پورشنز میں آپ ٹائپ کر دیں کہ آپ وہاں پر کیا میسج دکھانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر اپنے چینلز کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر دیگر انفرمیشنز ٹائپ کر سکتے ہیں اب یہ انفرمیشن ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو لازمی اس پیج پہ ہونے والی چینلز کو جو انسا ہے وہ سیف کروانا پڑے گا سیف کروانے کے بعد جب آپ دوبارہ ای میلز پر آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹنگز وہاں پر نظر آئے گی اب ہم یہاں سے واپس جا کے اسے چیک کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایکٹیو ہوئی ہے یا نہیں تو ہم اپنے ای میلز پر آئے کمپوز کی آپشنز پر آ کر ہم جیسے ہی کسی کو کوئی ای میل کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹومیٹلی وہ ٹیکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ جو بھی ای میلز کریں گے اس کے ساتھ یہ میسیج خود بخود وہاں پہ شو ہوتا رہے گا اب اسی طرح سے اگر ہم اسے آٹو ریسپونس بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اگر اپنے ای میل اکاؤنٹس کو آپریٹ نہیں کر رہے اور اس دوران بھی کوئی ایک خاص میسیج ان لوگوں تک جاتا رہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سیٹنگز کی آپشن میں ہی آ کر اسی جنرلز کی آپشنز میں ہی جہاں پہ ابھی ہم نے سگنیچر ایڈ کیے تھے ہم وہیں پر آ کر اس کے باٹمز پہ ہمارے پاس یہ آپشنز بنی ہوئی ہے ویکیشن رسپونڈر ابھی یہ آپشنز ہمارے پاس آف ہے آپ اگر اس ویکیشن رسپونڈرز کو آن کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ہے جو ڈیٹ آپ کے پاس موجودہ ہوگی جو آپ کے سسٹمز میں سیٹ ہوگی وہ ڈیٹ یہاں پہ شو ہوگی اور آپ یہاں پہ لیمٹس بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن کے لیے ویکیشنز پر جا رہے ہیں یعنی آپ انٹرنیٹس کو استعمال نہیں کریں گے اس طرح کیا میسیج آنا چاہیے وہ شو ہوگا اور اگر آپ اس لاسٹے کی آپشن کو چیک نہیں کرتے تو اس صورت پر یہ کنٹینیو جاری رہے گا جب تک کہ آپ دوبارہ واپس آ کر اسے آف نہیں کرتے یہاں پر آپ ایک سبجیکٹس ٹائپ کریں گے یہ وہ میں سبجیکٹس ہے جو ہم ای میلز کرنے کے دوران ٹائپ کرتے ہیں تو جانے والے جو ای میلز بھیجی جا رہی ہے اس میں کیا ٹیکس لکھا ہوا نظر آئے وہ ہم لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں آن ویکیشن کے اس طرح وہ چھوٹیوں پر ہیں یہ اٹینڈ نہیں کر رہے اور یہاں پر جانسہ ہے ہم جو میسیج جو انہیں چاہتے ہیں وہ وہاں پر ٹائپ کر دیں گے اس باکس کے اگر نیچے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ میسیج کن کن کو سینڈ کیا جائے اگر تو آپ نے اس آپشنز کو کلک کر دیا only send a response to people in my contacts تو جن لوگوں کو آپ نے اپنے contacts میں اٹ کیا ہوا ہے یہ میسیج صرف انہیں جائے گا لیکن اگر آپ نے اس آپشن کو کلک نہ کیا تو اس صورت پر ہر وہ emails جو آپ کے accounts میں آئے گی اسے automatically یہ email send ہو جائے گی تو obviously جب ہم اپنا کوئی ایک accounts بناتے ہیں جو ہم نے لوگوں کو ایک خطو خدابت کے لیے دیا ہوتا ہے اس میں ہم یہ responders on کر لیتے ہیں تاں کہ ہر آنے والے emails کو automatically ایک response ہو جائے اور اس آدمی کو confirm ہو جائے کہ اس کی بھیجے جانے والی emails اپنے proper جگہ پر پہنچ چکی ہے اپنے email accounts کو ہم مزید کیسے کیسے operate کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا settings ہے اسے ہم انشاءاللہ اللہ اپنے اگلے lecture میں continue کریں گے thank you موسیقی موسیقی